بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ویڈیو آن یوٹیوب چینل کوڈ اکیڈو ویورز آج کلیکشن میں ہم جو ہمارے پاس ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہیں انٹیجی ڈیٹر ٹائپ فلوڈڈر ٹائپ ڈبل کریکٹر بولین یا پھر سٹرنگ کوئی بھی ڈیٹر ٹائپ ہے اس کا سائز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سائز کا مطلب اس کی جو سپیس ایلوگیشن ہے وہ کتنی سپیس کون سی ڈیٹر ٹائپ کتنی سپیس کو ریزرو کرے گی آج کلیکشن میں ہم اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے انٹیجر ڈیٹر ٹائپ سے ہم جو بھی ویلیو سکرین پہ ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں اس کو ہم سی آؤٹ کی کمانڈ کے ساتھ کوٹیشن کے اندر لکھتے ہیں جیسے سی آؤٹ ڈبل ایرو ڈبل کوٹیشن کوٹیشن کے اندر ہم جس چیز کی ویلیو پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو مینچن کریں گے لائک انٹیجر اس ایکوال ٹو آگے جو سائز کی کمانڈ ہے سائز آف آگے جو ڈیٹر ٹائپ اس کی بریکٹ میں جو ڈیٹر ٹائپ جس ڈیٹر ٹائپ کی آپ سائز چیک کرنا چاہ رہے ہیں جیسے میں انٹیجر کا سٹارٹ کروں گا انٹ بریکٹ کے باہر آ کے ڈبل ایرو لکھائیں گے اور ڈبل کوٹیشن آگین اور جو ہمارے پاس ڈیٹر ٹائپ کا سائز ہوتا وہ ہمیشہ بائٹس میں ہوتا ہے بائٹس اور لائن کو بریک کر کے نیکسٹ لائن میں آ جائیں گے میں ادھر ایرو لگانا بول گیا اس وجہ سے وہ ایرو شو کر رہا تھا اس کو ہم رن کریں گے رن کرنے پہ ہم نے بتا رہا ہے کہ انٹیجر ہمارے پاس فور بائٹس کو الوکیٹ کرتا ہے اسی طرح ہم اسی لائن کو کاپی کریں گے اور نیکسٹ لائن پہ پیسٹ کر دیں گے اور یہ طرح ہم انٹیجر کے جگہ فلوٹ اور سائز آف کے کمارڈ میں بھی فلوٹ کو لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پروگرام کو ری رن کرتے ہیں ری رن پہ بھی ہمارے پاس اگین فلوٹ بھی ہمارے پاس فور بائٹس کو الوکیٹ کرتا ہے اینڈ اگین نیکسٹ ٹیٹر ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے ڈبل 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 اگر لکھیں گے اور سائز آف کے کمارڈ میں بھی ڈبل کو مینشن کر دیں گے اور پروگرام کو اگین رن کریں گے ہمارے پاس جو ڈبل ڈیٹر ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس اینڈ بائٹس کی سپیس کو الوکیٹ کرتی ہے then ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹیٹر ٹائپ آ جائے گی وہ ہوگی کریکٹر ٹیٹر ٹائپ اس کے لیے ہم کریکٹر ٹیٹر ٹیٹر ٹائپ کو ہم لکھیں گے کریکٹر اور سائز آف میں جس طرح ٹیٹر ٹائپ کو ہم انشالائز کرتے ہیں اس کو ہم چار کے ساتھ لکھ دیں گے اور پروگرام کو ری رن کریں گے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس only one بائٹ کو اوکی پائے کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے وہ صرف جسٹ ایک الفہ بیٹ کو سٹور کرتی ہے اس لیے اس کی سپیس بھی one بائٹ ہوتی ہے then next ہمارے پاس آ جاتی ہے boolean boolean data type ہمارے پاس اس کو ہم boole کے ساتھ initialize کرتے اور اس کو پروگرام کو ری رن کریں گے boolean بھی ہمارے پاس جسٹ ون بائٹ کو allocate کرتی ہے then ہمارے پاس آجے کی سٹرنگ سٹرنگ ڈیڈرڈر ڈیپ پروگرام ہم ری رن کریں گے ری رن کرنے کے بعد ہمیں جو ہمارے پاس سٹرنگ ہے وہ ہماری ٹونٹی ایٹ بائٹس کو سٹور کرتی ہے لائک جیسے میں نے آپ کو کال بینشن کیا تھا کہ سٹرنگ میں ہم کوئی بھی کمپلیٹ ایک کیوری یا پھر اپنا نیم یا کچھ بھی آپ کے ایک ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ کو چھوٹا سا ٹاسک بھی دیا تھا اگر آپ نے وہ کیا ہے تو ویل اینڈ گوڈ ویورز اس طرح ہم اپنی جو ٹیٹر ٹائپس ہیں ان کی میمری ایلوکیشن چیک کر سکتے ہیں with the help of size of کمانڈ then اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں escape sequence escape sequence ہماری کوڈنگ کو ڈیزائن کرنے کے لیے یا پھر ہماری آوٹپوٹ کو بیٹر اور بہتر ڈسپلی کروانے کے لیے یوز ہوتے ہیں escape sequence space sequence میں ہمارے پاس کچھ escape sequence ہے جن کو ہم یوز کریں گے وہ میں آپ کو پہلے mention کر دیتا ہوں back slash a یہ ہمارے پاس آوٹپوٹ ٹائم پہ means کہ run time پہ ایک alarm ایک alert generate کرے گا then ہمارے پاس سیکنڈ جو escape sequence ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے control back slash n یہ ہمارے پاس and l جو ہم یوز کرتے ہیں ہر لائن کو break کرنے کے لیے اس میں بھی ہمارے پاس back slash n کی command sorry escape sequence available ہے جو ہمارے لیے new line generate کرتی ہے then اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس back slash b جو last ایک last word کو raise کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے back slash t جو ہمارے پاس ایک tab کی space کو reserve کرتا ہے then ہمارے پاس آ جاتا ہے back slash اور جو ہمارے جدہ ہم اس کو place کریں گے اس سے last پہ اس کے پیچھے جو word ہوگا وہ اس کو raise کر جائے گا sorry میں word کو word لکھ کیا تھا ہم اس کو implement کریں گے ہم ایک statement کو print کرواتے ہیں hi hello world کو ہی کروا دیتے ہیں hi hi hello world hi 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 jo on آج کو اس کو ہم باری باری ان سب کو اپلائی کریں گے پہلے ہم پروگرام کو سمپلی رن کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہیلو ورڈ کا اینڈ پہ پرنٹ شو ہو رہا ہے اب ہم ان کے درمیان میں ہم ہیلو اور ورڈ کے درمیان میں ہم ایک ایک جو ہمارے پاس کے سیکوینسز کو اپلائی کریں گے بیک سلیش اے جس کے آگے میں نے کیا لکھا ہے الارم یہ ہمیں پروگرام کے رن ٹائم پہ الارم کرے گا اس کو ہم رن کرتے ہیں تو اس نے ہمیں رن ٹائم پہ ایک نوٹفکیشن الارم کیا ہے then ہمارے پاس آ جاتا ہے بیک سلیش این جو ہمارے پاس ایک نیو لائن کو جنریٹ کرتے ہیں یہ کیا کرے گا ہیلو ایک الگ لائن پہ اس کے بعد بیک سلیش این منچ کے لائن کو بریک کرے گا اور ورڈ کو نیکسٹ لائن میں لے آئے گا رن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہیلو کو ایک لائن میں اور ورڈ کو دوسی لائن میں اس کو نے پلیس کر دیا ہے then اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بیک سلیش بی جو ہمیں کیا کرتا ہے جو بیک سلیش بی جس جگہ پہ پلیس ہوگا اس سے پہلے ایک ورڈ ہو یا اس کے سپیس ہو یا کچھ بھی ہو اس کو ایک سٹیپ بیک لے جاتا ہے ایک سٹیپ پیچھے لے جاتا ہے اب ہمارے پاس جدھر ہم نے اس کو پلیس کی ہے ہیلو کے بعد ہمارے پاس یہ ایک سپیس آ رہی ہے یہ کیا کرے گا ہیلو اور ورڈ کو اکٹھا کر دے گا اور اندر سے سپیس کو ریموو کر دے گا رن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بھی ورڈ اس نے ہمارے پاس ہیلو اور ورڈ کو اکٹھا کر دی ہے اندر کی سپیس کو ہتم کر دی ہے then ہمارے پاس آ جاتا ہے بیک سلیش ٹی جو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ایک ٹیپ سپیس کو ریزرو کرتا ہے اس کو ریرن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ورڈ ہیلو اور اندر چار ورڈ آ الفہ بیٹ کی سپیس کو اس نے حالی چھوڑ کے then اس نے ورڈ کو پرنٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ سکیپ سیکونس آ جاتا ہے بیک سلیش آر یہ کیا کرے گا ہمارے جس جگہ پر یہ پلیس ہوگا اس سے پیچھے جو ایک ورڈ ہوگا وہ پورے کا پورا ورڈ ہی اریز کر دے گا پروگرام کو ریرن کریں گے جی تو ویور اس نے جہاں ہمارے پاس یہ پلیس تھا بیک سلیش آر اس نے اس سے پیچھے ہیلو کے ورڈ کو اریز کر کے جسٹ ورڈ کو پرنٹ کر دیا جی تو ویور آج کے لیے لیکچر کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کیوری ہے یا کوئی آپ کو کچھ پرابلم پیش آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ انسٹراغرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کیوری آپ ادھر میں سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ